علم نور ہے سوال یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس رنگ کا امامہ استعمال فرمایا تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلیک، وائٹ، یالو، ہرقانی، زافرانی، سرخ، دھاری دھار اور سبز رنگ کا امامہ باننا ثابت ہے چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت جابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل یوم فتح مکت وعلیہ عمامت سودا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ شہر میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک پر بلیک کلر کا امامہ تھا اور طبقات ابن سعد میں ہے یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑا لپیٹے ہوئے یوں تشریف لائے کہ آپ علیہ السلام کے چادر مبارک کے دونوں کنارے آپ کے مبارک شورڈر کے درمیان لٹک رہے تھے اور سر اقدس پر وائٹ کلر کا امامہ تھا اور تاریخ ابن آساکر میں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ قمیس اصفر ورداغ اصفر وعمامت سفرہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ علیہ السلام زرد قمیس پہنے ہوئے اور زرد رنگ کی چادر اور زرد رنگ کا امامہ سجائے ہوئے تھے اور سنن النسائی کی حدیث پاک ہے حضرت سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رائیتو علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمامتن حرقانیہ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرقانی امامہ شریف پینے ہوئے دیکھا اور یاد رہے کہ حرقانی رنگ یہ بلیک کلر سے تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے جیسے آگ سے جلی ہوئی کسی چیز کا رنگ ہوتا ہے اسی کو حرقانی رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے عمامے کو بھی زافرانی رنگ سے رنگا کرتے تھے اور سننے ابو داود میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودہو وعلیہ عمامت قطریہ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ آپ نے کتری عمامہ باندھا ہوا تھا اور عمامت قطریہ کی شرع کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں یعنی کتری عمامے سے مراد ایسا دھاری دار سرخ کپڑا ہے جس میں کچھ کھردرا پان ہو اور زیاء القلوب فی لباس المحبوب میں ہے دستار مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات سفید بود و گاہ سیاہ و احیانا سبز یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اکثر اوقات سفید ہوتا تھا کبھی کبھی سیاہ اور کبھی کبھی سبز بھی ہوتا تھا حال میں ظہر علی واللہ و رسول اعلیم السوا حال میں ظہر علی واللہ و رسول اللہ علیہ وسلم